اپنے فیشن سنس کے لیے کافی زیادہ مشہور یا پھر یہ کہیے کہ کرٹیسزم جھیلنے والی عرفی جاوید ایک بڑا چوکانے والا خلاصہ انہوں نے کیا ہے اور یہ چوکانے والا خلاصہ انہوں نے کیا ہے اپنے بچپن کو لے کر دراصل عرفی جاوید اپنی اوٹ پٹانگ برسنگ سنس کو لے کر اپنے اوٹ پٹانگ کپڑوں کو لے کر اکثر سوشل میڈیا پر سرکیاں بٹورتی ہیں اور اگر میں کہوں کہ گالیاں کھاتی ہیں یا انہیں ٹرول کیا جاتا ہے تو یہ قطعہ غلط نہیں ہوگا جب عرفی جاوید سے اس بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میری زندگی ہے یہ میری چوائس ہے میں اپنی چوائس کے کپڑے پہنتی ہوں اور اس کے لیے کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا میں ایسا پہننے کے لیے یا پھر اس طرح سے رہنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہوں لیکن کبھی کبھی عرفی جاوید کا ایموشنل سائیڈ بھی سامنے آیا ہے اور یہ پہلی بار حالا کی نہیں ہے جب ایموشنل عرفی جاوید ہوئی ہوں اس سے پہلے بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہو چکی ہیں لیکن عرفی جاوید جب اس بار بولیں تو کھل کر بولیں اور انہوں نے اپنے بچپن کو لے کر کئی انسنے قصے سنائے ہیں انہوں نے کہا کہ بچپن میں بڑی کنفیوز رہتی تھی کیونکہ میرے آس پاس جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی بھی بچے کے ساتھ ہوگا تو وہ نورمل تو بلکل نہیں رہ پائے گا وہ کہہ رہی ہے کہ بچپن سے ہی میں اوور کانفیڈنٹ تھی تھوڑا ساٹھ پٹی بھی تھی تھوڑا کنفیوز بھی تھی اسی لئے بہت زیادہ دوست میرے تھے نہیں گھر کے ماہول کو لے کر وہ بات کرتی ہیں کہ میری ممی جو کی کم عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی پانچ پانچ بچے تھے ان بچوں کو پالنا گھر چلانا یہ سب کچھ ایزی نہیں تھا لیکن پتہ کو لے کر بہت زیادہ چوکانی باری بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری بہنوں کو تب تک مارا جاتا تھا جب تک ہم بے خوش نہ ہو جائیں اوورفی کہتی ہے کہ اگر کوئی بڑھتا ہوا بچہ ہے یا پھر کوئی بڑا بھی بچہ ہے اس کے ساتھ اگر اس طرح سے ماں باپ پیش آئیں گے ماں باپ کی آپس میں کوئی غلطی ہوتی تھی آپس میں لڑتے تھے تو بھی وہ بچوں کو مارا کرتے تھے اوورفی نے کہا کہ یوں ہی پٹتے پٹتے سالوں بیت رہے تھے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے سمجھ آنے لگی تھی اور اوورفی کہتی ہے کہ بس ایک دن میرے مند میں آیا کہ بس بہت ہو گیا اور اسی دن میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ میں گھر چھوڑ دیا تھا اوورفی جاوید یہ باتیں کرتے ہیں وہ ایموشنل بھی ہوتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ بچپن میں ملا ہوا جو درد ہے وہ ایک غصے کی طرح ان کے اندر بھرا ہوا ہے اور اپنے پتا کو بلکل نا پسند کرتی ہیں حالانکہ اس وقت بھی اپنے پتا سے کوئی اچھے رشتے نہیں تھے لیکن پتا کو اس طرح سے یادوں میں رکھنا انہیں اندر ہی اندر قریدتا ہے اوورفی آگے بولتی ہے کہتی ہیں کہ جس طرح سے مجھے سوشل میڈیا پر گالیاں دی جاتی ہیں پھر ٹرول کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میں ایک محلہ ہونے کے لائک ہوں ہی نہیں اوورفی ایموشنل ہو کے کہتی ہیں کہ ہاں ہو بھی سکتا ہے کہ ہاں میں ایک محلہ ہونے کے لائک نہیں ہوں یا پھر میں اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہو سکتا ہے کہ مجھے جیون میں کبھی بھی کسی کا ساتھ نہ ملے یا پھر کوئی بھی پریوار مجھے ان حالاتوں میں سویکارے نہیں لیکن یہ میرے خود کی مرضی ہے اور اگر ابھی یعنی کہ یہاں پر ریلائز کرتی ہوں اوورفی جاوید کہتی ہے اگر میں یہ سب ابھی کرنا چھوڑ بھی دوں تو جو میں اب تک کر چکی ہوں وہ ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر رہے گا جو کبھی جا نہیں سکتا جو میں نے اب تک پہنا ہے جو اب تک میں نے کہا ہے یا میری جو بھی سوشل اپیرنس ہے وہ ہٹ نہیں سکتی اسی لیے اب پیچھے قدم رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یعنی اوورفی کو اندر اندر گلٹ بھی ہوتا ہوگا اندر اندر یہ پشتاوہ بھی ہوتا ہوگا لیکن آگے قدم بڑھا چکی ہے چوکی اب تیچھے قدم رکھ نہیں سکتی لیکن اوورفی کی بچپن کی یادیں اچھی نہیں ہیں اور بچپن نے جو خواب ملے ان کو اب شیئر کرتے ہوئے کبھی مایوس بھی ہوتی ہیں کبھی نراش بھی ہوتی ہیں لیکن پھر کہتی ہیں میں فریڈم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور جو زندگی میں جی رہی ہوں یہ ابھی کے لیے تو میری چوائس ہے آنے والے بھوشیے میں چینج ہوگا یا نہیں یہ بھوشیے کو معلوم ہوگا اور فی جاوید کے ابھی کے رہنے کے سٹائل کو لے کر ان کی ڈریسنگ سینس کو لے کر یا پھر جو بچپن کا قصہ سنایا اس کو لے کر آپ کے مند میں کیا خیال آیا بتائیے گا